اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا کھانا پینا اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے ان چیزوں کے بجنس تجارت خرید و فروغ کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے میرے بھائی اور دوستو بات بہت واضح ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے انسانی زندگی کے لیے نقصان دے قرار دیا ہے جس میں نفع نہیں ہے جس میں نقصان ہے اس کو حرام قرار دیا ہے آئیے اسی بات کو مزید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر دوہدار دوستو چھتیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتتی والخنزیری والاسنامی کی بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب مردار یعنی مرا ہوا جانور اور اسی طرح سے خنجیر اور بتوں کے خرید و فروخت کو اس کے بے کو حرام قرار دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار جانور کی چربی کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اسے کشتیوں کے تختیوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسے چمڑوں میں لگایا جاتا ہے اسی طریقے سے اسے چراغ جلانے کے تحت استعمال کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا جب ان کے لئے مردار کو حرام قرار دیا گیا اس کی چربی کو بھی حرام قرار دیا گیا تو وہ اسے پگھلا کر کے بیچنے لگے خرید و فروخت کرنے لگے اور فرمایا اور اس کی قیمت بھی کھانے لگے پتا کیا چلا جب مردار جانور حرام ہے تو اس کی کسی بھی سامان کا استعمال کرنا اسے خرید و فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے اس کے قیمت حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 2961 نمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهِ اِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْنَ حَرَّمَ ثَمَنَهُ کہ بے شک اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی اس کے خرید و فروخت کو بھی اس پر حرام قرار دیتا ہے آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں ہم مسلمانوں کو معلوم ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا بہت ساری لوگ کاروبار اور تجارت کرتے ہیں اس سے پیسہ کماتے ہیں اور اس کو غلط نہیں سمجھتے بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور اسی طرح سے پان تمباکو والا علماء نے اس کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کی ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے مزیر ہے نقصان دے ہے اس میں اسراف فضول خرچی ہے اور بہت ساری چیزوں سے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود پان اور بیڑی اور تمباکو کی دکانوں کی سروے کریں ایک ریپورٹ نکالیں آپ تو اکثریت جو ہے بچارہ مسلمان بیٹھ کر کے اس کو بیچتا ہے اس سے پیسہ کماتا ہے اس کے اندر اسے فائدہ نظر آتا ہے جیسے دکان چلتی ہے اسی اعتبار سے وہ پڑھڑے ایک اچھی خاصی کمائی کر لیتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ میں خود تو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہوں میں تو اس کو بیچ رہا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ شراب بیٹھ کر کے بیچیں تو آپ کہیں گے نہیں شراب تو حرام ہے تو اگر شراب حرام ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے تو یہ دوسری چیزیں جو سگریٹ بیڑی تمباکو یہ ساری چیزیں جو آپ بیٹھ کر کے بیچ رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کرنے میں آپ تاؤن کر رہے ہیں کسی کو کینسر ان چیزوں سے ہو رہا ہے آپ اس میں اس کا تاؤن کر رہے ہیں کہ آؤ خرید کر لے کر کے جاؤ اور استعمال کرو تو میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کوئی چیز حرام ہے پھر بھی لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو خرید و فروخت بھی کرتے ہیں اور اس پر اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں میرے بھائیوں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے ہم نے اور بھی کچھ نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہے یاد رکھو ہماری یہ نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی رسک حلال کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے ہم کیا کھاتے ہیں کیا پہنتے ہیں کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیا اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں جو ہم نے کھایا ہے اگر حلال روزی نہ ہو جو کپڑے ہم نے اپنے بدن پر پہن رکھے ہیں اگر حلال روزی نہ ہو جو ہمارے گھر پر ہمارا سایا ہے یعنی جو ہمارے گھر کی چھت ہے جو ہم نے گھر بنائی ہے اگر یہ ساری چیزوں کو حرام پیسوں سے بنایا گیا ہو یا حرام چیزوں کے خرید و فروخت کر کے کمایا گیا ہو تو میرے بھائیوں ہماری ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے توبہ کر لینا چاہیے ان تمام چیزوں سے اگر کسی بھی حرام چیز کی بجنس ہم کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہم آج ہی توبہ کر لیں آج ہی توبہ اشتغفار کر لیں اور اسے چھوڑ دیں کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے لعنت فرمائی ہے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کمانے حلال کھانے اور حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ